ہیلو گائیز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل زمزمبر تو کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی اچھی ہوں اتنی اچھی نہیں ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کل میرا ولوگ نہیں آیا ایکشلی حسینہ ممی بیمار ہے تو مطلب اتنے لوگ ممی سے ملنے آرہے ہیں ایک مطلب جانی بات ہے کہ ماشاءاللہ سے دوسرے لوگ آ جاتے ہیں تو اس میں ہم بیزی رہتے ہیں فیلال میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میری دوائیاں ایکشلی مجھے نا میں شاید آپ لوگ کو بتا نہیں بتایا مجھے چار پانچ مہینی سے ایک پرابلم ہو گئی ہے کہ جو یہ بیک بون ہوتی ہے نا لوہر بیک بون نہیں تیل بون اگر آپ لوگ سمجھتے ہو تو جو دونوں ہپس کے بیچ کی بلکل لاز کی ہٹی ہوتی ہے اس میں بڑا پین رہتا ہے تو وہ مجھے کافی ٹائم سے تھا تو میں ان سے بولتی تھی تو ان کا تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے کوئی بھی بیماری وجہ ہے گھومو پھر ووک کرو تو وہ اتنا سیریسلی لیا دی تو پھر ہمیں یہاں ہی تو پھر میں نے انہوں میں نے اس کو بتایا تو انہوں نے کہا نہیں آپ جا کے سب سے پہلے اپنی دوائی لے کر آؤ تو ڈاکٹر سے کنسل کرو تو میں نے کیا تو انہوں نے مجھے کچھ دوائی دیا کیونکہ میری بونس ویکی ہیں اب پہلے بھی ہوا تھا جب تر اپنے لیو بہن میں علام lol ہاں اسے ہین nächsten موجود میں مجھے چسچے کرو کیا تر اپنے فرحوں پہلے اور بہتیro حال میں Chunqua chrom اللہ مجھے دوائی Nósmuşا جاتا انہیں تو میرے چیک اپس ہوئی تھے۔ تب بہت بات میں جا کے پتہ چلا تھا کہ مجھے وائٹمن ڈی 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 کی بہت زیادہ ڈی فیشن سے تو میں نے بہت سارے مدد یہی سے پورا کورس گیا تھا میرا تین چہار مہینے تک میں نے دوائیاں کھائی تھی تب میں ٹھیک ہوئی تھی اور ماشاءاللہ اس کے بعد مجھے وہ پین کبھی نہیں ہوا ہمیں پھر یہاں آئی تھی تو میں نے کہا چلو ہمیں دکھا دیتی ہوں تو پھر میں نے دکھایا تو یہ میرا کو شروع ہو گیا ہے تو دو تین مہینے تو پھر یہ بھی چلے گا اور اس کے بعد میرا کیسا ریزلٹ رہتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں میں نے آج اپنا فرس سینڈوچ بنایا ہے ابھی جیسا مجھے بنانا ہے نا ویسا نہیں بنایا ابھی سمپل بنایا ہے جب میں وہ اپنا اچھا والا بناوں گی نا تو میں انشاءاللہ کے ساتھ اس کی ریسپی تو ضرور شی کروں گی تو یہاں بنا دودھ آیا ہے وہ رکھا تھا یہ تین کلو دودھ ہے تو یہ نا گیاروی والے دن کا ولوگ ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بس یہ گیاروی تھی تو پھر ہم لوگ ابھی زیادہ کچھ کر نہیں سکتے تو بس پھر یہ کھیر بنا لی ہے ہم نے ہم نے ہم نے نہیں بنائی ہے تو یہ کھیر بناتے ہیں اور انو باجی سے اس کی پوری ریسپی لیتا ہے ایک تھوڑا سا پہلے سا ٹپ تھا پہلے اس میں پائن ڈالتی تھوڑا سا کیونکہ دودھ نیچھے نہیں رہتا پھر چلی اب آپ بولنا شروع کیجئے تو میں نے ہمارا سا پہلے ہیں تو میں نے ہمارا سا پہلے ہیں تو بس گیاروی شریف کیلئے تو میں نے ہمارا سا پہلے ہیں تو کھانا کرتے ہیں لیکن ہماری ہماری سیچوئیشن ایسی ہے نہیں دعوت کریں ہمیں اگر سب صحیح رہا تو انکرملا کریں گے لیکن اگر چیزیں اوپر نیچے ہوئیں تو پھر نہیں کر پائیں گے دل چاول کریں گے لیکنہ کبھی جاتے کے اپنے دول کیا لیا ہے کیا تو دول کی کبھی بنا سکتے کی تو کٹے کی دول چاویے تو کٹے کی بھی بنا لے اندازہ کریں گے گے لیکن میں بھی ہوں گے لیکن میں بھی ہوں گے چاول 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 جاوڑپ یا ایک چاولٹی چاول رکھیو میں پہلے یہ تروا کے جاؤں گی نا ساری سیٹلمنٹ تم سے یہ یہ کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالی گیا اور میں اسے یہ کہہ رہی ہوں کہ نہیں کہ دودھ میں تھوڑا پانی کو ڈالو تاکہ وہ جلتا ہے تو دودھ نہ جلے پانی جلے پکتی بھی تو بہت دیر میں دو ڈھائی گھنٹے میں پکے گی تو سارا دودھ ہی جل جائے گا پھر کیا ہوگی میں اس کو یہ سن جائے ڈالو گے میں یہ کہتے ہیں جاتا نہیں تین کلو دودھ میں آدھا کلو پانی کو ڈالو بھائی دو گھنٹے میں آدھا کلو پانی جل جائے گا بہت چلو یہاں نہیں ڈالتا ہمیں ڈالو ہمیں ڈال لیتے ہیں ہم تو ڈال کے پھر بناتے ہیں اور صحیح بڑتی ہے یہ کسی اس کا رب ہے پانی پانی نکالنے کا یہ اچھا ہمیں ڈال ڈال کے بہت بڑی آشابا جی نے دھوتے دھوتے ایک کپ توڑ دیا بہت بڑی آشابا گھنٹی کم ہو جاتی ہے کلو پانی کام کرتے ہیں تو نقصان بھی ہم بس 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 بہت بہت ہے نہیں یہاں بہت چمکہ ٹائم ہو گیا تھا اور مینا سینا ٹھیک نہیں ہے تو اس نے بریخ فاسٹ ہی کیا اس کے بعد اسے کچھ بھی نہیں کھایا تو میں اسے پوچھی کیا بنایا significant تو اس نے بولا مہگی بنا دیے تو مہنے اس کے لئے مہگی بنا دی تھی تو آج نا پڑے ٹائم بات میرا بھی من کر رہا تھا مہگی کھانے کا تو میں نے کہا چلو میں بھی کھا لیتی تو میں نے اپنی بھی ساتھ میں بنا لی اور یہ ہے وہ کھانڈ جس کے بارے میں میں آپ کو پتاتا ہوں کہ میں اس کی چائے پیتی ہوں تو یہ ایسی دکھتی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو دکھایا یہ ہلکہ ہلکی سی براؤنش ہوتی ہے اور بس یہی میں چائے میں ڈال کے پیتی ہوں اور باقی تو آپ کے سامنے ہیں ریتل جو کہ آپ لوگ خود بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اپو پین آف کرنا اپو پین آف کرنا ایسے نگمہ کتنی کیوٹ بروٹی یہ تو میرے پہلی بار دیکھیا اوہ چونوں کی چچی آئیے چوتی چوتی لیبو کتی خوش ہوئی ہے لیبو خوشی ہو رہے آپ کو اچھے جی یہ پتہ نہیں کون سے نمبر کی چیز ہے ان کی کون سے نمبر کی ان گنات صبح سے ہو چکے نمبر لگ چکے انہائیت کے لئے ہو رہا جائے گا اور نگمہ بہن تیرے کیا حال چال ہے تو آپ سے آئیے ٹائٹ لگ رہی ہے اچھے میرے آپ کی طبیت کیسی آج میرا اس کو فیور ہو گیا ہے بیٹر بیٹر وائرل ہو رہا ہے چلو اب آپ لوگ باہر بیٹھ کے آرام سے کھاؤ بچھو آپ نے انچائے کرو اور فین چلا دینا موسیقی موسیقی